اگر امام حسین کے قرمانیوں کو گنا جائے تو گھائی اور ختیجے اور بیٹوں کے بعد سر امام حسین پر گفتگو ختم نہیں ہوتی گفتگو ختم ہوتی ہے کہ امام حسین نے حتی بہنوں کی جادروں کو بھی قرمان کرتی ہے یہ وہ ایام ہیں جس میں اہل حرم اسیری سے رہا ہو کر قبر متحر امام حسین کے پاس مہنچے اسیری کے بارے میں اگر سمجھنا چاہیں کہ اسیری کیا تھی تو کسی نے سوال کیا امام حسین اللہ عبدین سے کہ آپ کے سب سے زیادہ مسائب کہاں پڑے تو امام نے فرمایا الشام 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 سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ پر شام میں بہن سے ایسے مسائب پڑے گی کہ ممکن ہے کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے جناب علی ازغر کربلا میں شہید ہوئے جناب اکباس کربلا میں شہید ہوئے اتنے مسائب یہاں پر پڑے شام میں کیا ہوا تو امام نے چند مسائب کی جانب توجہ دیرائی فرماتے ہیں کہ جب شام نظر آیا تو ہماری پوٹیوں نے سوال کیا جب عربی میں سوال کہا جاتا ہے سوال تو اس کے معنی ہوتا ہے انہیں درخواست کی تصبر کریں کہ علی کی بیٹیوں نے جن کی رگوں میں خون مقدس محمدی تھا جو بارے سے چادر تطھیر تھی انہوں نے سوال کیا درخواست کی درخواست کیا تھی تو مقاتل میں نقل ہوا کہ ہمیں اس دروازے سے لجاؤ کہ جہاں پر مجمع کم ہو لیکن یہ ملوکن اس دروازے سے لے کے گئے کہ جہاں پر مجمع زیادہ تھا پھر امام فرماتے ہیں کہ ہماری خوبیوں اور بہنوں نے اور خود امام نے کہا کہ ان شہدہ کے سروں کو کچھ آگے دے جاؤ لیکن امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے سروں کو سواریوں سے قریب کر دیا بیٹوں کے سروں کو ماں کی سواریوں سے بھائیوں کے سروں کو بہنوں کی سواریوں سے خصوصاً امام حسین اور حضرت عباس اور مولا امیر المومین کی بیٹوں کے سروں کو قریب کر دیا جناب زینب اور جناب ام بزروم اور مولا امیر المومین کی باقی بیٹیوں کی سواریوں سے کیونکہ کربلا میں مولا امیر المومین کی اور بیٹیاں میں عصیر ہوئی جناب رقیہ بن تیلی جناب خدیجہ بن تیلی جناب سکیہ بن تیلی جناب فاغمہ بن تیلی جناب عمر حسن بن تیلی جناب عمر کرام بن تیلی ان گہنوں کی سواریوں کے سامنے سروں کو کر دیا گیا امام فرماتے بکا جیسی پہ اکتفا نہ ہوا نوکی نیرزہ پہ یہ سر برن تھے یہ لوگ کھیل رہے تھے اور بعض سر زمین پہ گرتے تھے اور اونٹوں اور بھوڑوں کی قدموں کی یعنی پہ مسائل ختم نہ ہوئے امام فرماتے ہیں کہ آنا پہ موسیقی بجائے جا رہے تھے کہ جب ہمیں دمش میں لایا گیا صبح سے شام تک ہمیں گلی پوچوں میں پھرایا جاتا تھا ہمیں کنیزوں اور غلاموں کے بازاروں سے گزارا گیا اور یہ ندا دے کے ہمیں گرایا گیا کہ تم لوگوں کو ان بازاروں میں بیچا جائے گا لیکن وہ یہ نہ کر سکے ہمیں یہود و نصارہ کے محلے سے گزارا گیا اور یہ ندا دی گئی کہ ان کا عالم اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہارے بھول سے جنگے کی یہ سارا کا رسول اللہ اور مولا علی کی جنگوں کی جانب تو یہ یہود و نصارہ سے ہوئی جو مشرقین کی جانب سے ہوئی امام فرماتے ہیں کہ جب یہ ندا بلد ہوئی تو کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ اس نے ہم پہ حملہ نہ کیا ہو کسی نے پتھر پھے گے کسی نے مٹی پھے گی کس نے ہماری جانب لکڑیاں پھے گی عریضی میں مسائل ختم نہ ہوئے ایک وقت آیا کہ یزید کے دربان کے باہر گاں گے اہلِ حرم تو کھڑا کر دیا گیا دروازہ بند ہے گھنٹوں کھڑا کیا گیا اب جو دروازہ کھڑا باجہ معالم تھا یزید تخت پہ بیٹھا ہے پاکت تخرزیوں پہ بیٹھے ہیں سرے مالِ حسین یزید کے قدموں کے سامنے ایک تشت میں رکھتا ہے اور یزید اپنی ایسا جو خیزران کی بنی تھی کبھی مالِ حسین کے لگوں پہ کبھی مالِ حسین کے سر سے مارتا ہے گریوں کی آوازیں پرند ہو گئی جب علی کی بیویوں نے یہ مندر دیکھا آگلے میں تو سید و تحجیدین کے ہاتھوں میں ہتھ کریا پاہوں میں بیویاں بیویاں بغیر چالر کے اس عالم میں کے ہاتھوں میں رسیاں مسائل اسی پہ ختم نہ ہوئے ارے بیویاں تربلا پہنچ گئیں لیکن ایک حسین کی امانت واپس نہ نہ سکیں ارے شاید ایک بجا حسین کی بیٹی کی معاستگی یہ ہو کہ جب تربار میں ایک شخص نے یعزید کو مخازم ہو کے کہا یا عمیر حبلی حامل جاریاں اے عمیر نیکنیز مجھے تحت میں دے دو جب یہ جملہ سنا حسین کی بیٹی نے تو مقاصر میں بیان ہوا کہ یا تو یہ جملہ کہا گیا یا سکینہ بنت حسین کیلئے یا سکینہ بنت حسین کیلئے یا فاطمہ بنت حسین کیلئے یہ بچی گھوڑا کے لرز میں لگی زینب کے دامت کو کام لیا کہ بعد قتل ہوا ہم یتیم ہوئے ہم اتیر ہوئے کیا ہمیں کنیزی میں دیا جا لگا زینب نے گرچ کے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ بولتا ہے یہ تم ایک زم میں تک کسی کو کنیزی میں نہیں دیا جا سکتا جب یہ جملہ جناب زینب نے کہا تو یزید نے گرچ کے جناب زینب کو قذابہ کہا لیکن ہوا وہی کہ جناب زینب نے کہا کہ یہ لوگ ایسا کوئی کام نہ کر سکے ہاں بومنوں پقط ایک توجہ دیں کہ شاید یہی بجا ہوئے جب بچی کا دنیا میں دل نہ لگا بابا بابا کہہ کے دنیا سے چلے گئی لیکن ہوا کوئی پر توجہ دیں کہ جب یہ جملہ بچی نے سنا یہ تو بچی تھی لیکن تطبر کریں کہ بڑا بھائی سے امام وقت آ اس پہ کیا بزری ہوگی سیدو ساجدین ازینب نا وزیر پہ کیا بزری ہوگی امام وقت آیا کہ بچی نے اپنے باپ کو آب میں دیکھا گریہ کی آوازیں بلد ہو گئی یہاں تک کہ یزید میں پریشان ہوا سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہوئی تو جواب ملا کہ حسین کی بچی نے اپنے باپ کو آب میں دیکھا ہے بابا بابا کہہ کے گریہ کرتی ہے اور کسی زورت خاموش نہیں ہوتی تو یزید نے سر امام کے حسین کو بجوا دیا اب جو تشت میں سر پہنچا کپڑا دھکا کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا بچی نے جو تشت دیکھا تو کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو اپنے بابا کا دیدھار جاہیے کپڑے کا ہاتھنا تھا کہ تاریخ پرد گئے کر تک تو سکینہ کا سر کر تک تو حسین کی بیٹی کا سر حسین کے سینے پہ ہوتا تھا آج حسین کا سر بیٹی کے سینے پہ آیا گریہ ختم ہو گیا گریہ ختم ہو گیا سمیت سندہ دیکھا گیا ایک ندہ بھونجی سید حسین کی انہان اللہ و انہائی راضیون ایک وقت آیا کہ سب کو رہا کر دیا گیا مقاتل میں نقل ہوا کہ جب یہ قاتلہ دمش سے نکلا تو مور مور کے بھی انیاں دمش کو دیکھتی تھی وجہ کیا تھی کہ وہ زین کے پاس جا رہے ہیں لیکن امانہ ساتھ نہیں ہے مسائل کے زمینہ سنے مسائل ختم ہو گئے ہمیں تو مختایا کہ یہ پھر میں کربلا پہنچیں کربلا پہنچ کے کیا ہوا اتنا چاہے اس میں بیان ہوا کہ بڑا گریہ ہوا گریہ ہوا بڑا گریہ ہوا امام حسین میں کیا کہا کسی کو نہیں معلوم لیکن دل یہ کہتا ہے کہ شاید ایک ندہ کربلا میں گوجی ہو اے زینب میری بیٹی کہا اللہ 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 جس جس نس رسول اللہ جناب السیدہ اور عائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرماؤ یا اللہ تیری اور ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی تمام ملائکہ کی اور تمام مومین جن و انس کی لعنت و دشمنان احیبیت میں یا اللہ خون مقدس حضرت فارمہ کہ تجھے باستہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کے دوسرے کے خون کا پیاسہ بنا دیں یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں ازاداران امام حسین خصوصاً عراق میں پاکستان میں اور شام میں ان سب کی حفاظت فرماؤ امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم سب کن کے اصاب اور انصار مشامل فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل العلیم